اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت غریب نواز رحمت اللہ کی بارگاہ میں جا کے ہم سب کو پتا ہے کہ وہاں کے خادم کتنے کمین ہیں اور کتنے گھٹیا لوگ ہیں یہ سمجھے کہ زینہ سے لے کر چوری سے لے کر لکھا گری سے لے کر بھائی گری سے لے کر ہر کام وہاں کے خادم کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو خادم کہہ کے اپنے پلے کو جھاڑ لیتے ہیں تو میں آپ سب سے خاص ریکویشٹ کروں گا کہ آپ سے جو بھی خادم وہاں پر کسی کے ساتھ بھی بتتمیز ہی کرے یا کسی کے ساتھ بھی بھائی گری کرے وہ وہیں پھر ہی ویڈیو بنا کے اسے شیئر کریں تب ہی یہ کمینے لوگ سدرنے والے یہ تو شیاب بھائک کو آج پوری دنیا جانتی ہے تو ان لوگوں کو مجبوراں معافی مانگنی پڑی ورنہ یہ درگا کے اندر کھڑے ہو کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں یہاں تک کہ یہ سمجھے کہ پکے لٹے رہے لوگ ہیں یہ بس حضرت گریب نواز رحمت اللہ علیہ کے نام پر اپنے گھر پریوار چلا تھا اور بڑی بڑی پروپٹیوں کو ان لوگوں نے کھڑا کر لی ہے اور اگر کوئی بندہ پیسے نہ دے اور کوئی بندہ پیسے دینے سے انکار کر کے سائیڈ میں ہٹ کے دعا کرے تو اس کو دھکے مار کے بھی نکالا جاتا ہے یہ سب وہاں پر جانے والے لوگ گوا ہے کیونکہ میں بھی بہت سال پہلے گیا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ جہالت برا منظر وہاں پر دیکھا تھا تو ایک بات یاد رکھے ان لی فور گریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار نے بے شمار ایسی مزار آتے ہو لیا ہے جس کو آج سننیوں کے نام پر بدنام کرائے ان مجاوروں نے جبکہ ان مجاوروں کا سریعت سے ہی کوئی لینا دینا نہیں ہے نماز ایک وقت کی پڑھتے نہیں ہیں گسل کے طریقے ان کو آتے نہیں ہیں وضو کے طریقے ان کو آتے ہیں نماز کے سرائید نماز کے فرائض نماز کے واجیبات ان لوگوں کو آتے نہیں ہیں طلاق کے مسائل زکاة کے مسائل روزے کے مسائل ان سب سے یہ مکمل طور پر لاچار ہوتے ہیں بس ان لی فور ایک چھوٹی سی ٹوپی پہن لی اور ایک داڑی رکھ لی اور اورنج کلر کا جببہ پہن لی آپ پیلے کلر کا روما لٹکا لیا اور مجاور بن گئے ہاتھ میں دس انگوڑی پہن لی اور بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئے عورتوں سے پیسے ٹھگنے لگ گئے مردوں سے پیسے ٹھگنے لگ گئے تو آپ سب سے خاص ریکویش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ایکسپوس کریں کیونکہ ان لوگوں نے سنیت کو نہیں پوری کے پوری اسلام دھرم کو بدنام کیا ہوا ہے پکے لوٹے رہے ہیں یہاں تک کہ کتنی بار زینہ خوریاں بھی کرتے ہیں یہ لوگ لوگوں کے ساتھ میں اور نام مسلمانوں کا بدنام ہوتا ہے جبکہ ایسے لوگوں کا مسلمان سے ہی کوئی لینا دینا نہیں سریعت سے ہی کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تو پلیسی سوڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ایسے جاہلوں کو ایکسپوس کریں حضرت گریب نواز رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کے علاوہ ہمارے احمدہ ارے گجرات میں آئے آپ میرا سید علی داتا رمحہ پر بھی ایسے جاہل آپ کو ملیں گے بے شمار جگہ ہیں جہاں پر درگاؤں کے نام پر جیسے جاہل اپنے گھر پریوار کو اور اپنی پروپٹیوں کو چلا رہے ہیں تو ایسے کو ایکسپوس کریں یہ سیاب بھائی کا اللہ بھلا کریں ان کے سفر کو اللہ حسان کریں کہ ان کے ذریعے ان کی جہالتیں عام ہوئی ورنہ لوگ تو ان سے ڈرتے ہیں اور کچھ بولتے نہیں یہ بیچارے گالی کھا کے بھی چپ چپ چلے جاتے ہیں تو اب کبھی بھی آپ کے ساتھ ایسی حرکت ہو